خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لئے وزیر آزم امن کے سفیر بن گئے سعادی عرب اور ایران میں سالسی کے لئے دورہ ایران صدر حسن روحانی اور سپریم لیڈر خامنائی سے ملاقاتیں ایرانی صدر نے وفت کے عزاز میں زہرانہ دیا وزیر آزم کے اہم ترین دورہ ایران کا اعلامیاں بھی جاری وطن واپسی پر ایرانی وزیر خارجہ نے ائرپورٹ پر البدا کیا ایران خان منگل کو سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے ایرانی صدر حسن روحانی نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا پاکستان اور ایران مل کر عمد کے لئے کام کر سکتے ہیں امریکہ پر ضرور دیا ہے کہ ایٹمی معاملے پر دوبارہ مذاکرات شروع کریں بھارت پر پاکستانی پارلیمانی سفارت کاری کی تاریخی فتح بھارتی وفت کی کوشش کے باوجود پاکستانی امیدوار کی فتح شیشی ترور کے مقابلے میں رضا ربانی انٹرا پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹیف کمیٹی کے رکم منتخب بلغراد میں انٹرا پارلیمانی یونین کی 131 جنرل اسیمبلی کا اجلاس سپیکر اسد کیسر کی قیادت میں پاکستانی پارلیمانی وفت چھری پاکستان نے اہم عوضے کے لئے رضا ربانی کو نامزد کیا تھا برطانوی شاہی جوڑا آج پاکستان کے دورے پر پہنچے گا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کے ریڈ کارپٹ استقبال کی تیاریاں مکمل 15 اکتوبر کو صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں ہوں گی شاہی جوڑا سکول کالیجز سمیں تاریخی مقامات کا دورہ کرے گا برطانوی مہمان دھرائے خیبر اور چترال بھی جائیں گے نون لیگی وافت اور مولانا کی ملاقات میں پیش رفت نہ ہو سکی ورکرز کو کس علاقے سے نکالا جائے گا نون لیگ واضح نہ کر سکی کئی ایشیوز پر مشابرت ہونا باقی مولانا بھی نون لیگی جواب سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیے فضل الرحمان کی کال پر پانچ ہزار کی جگہ پانچ سو رضاکار آنے پر بھی نون لیگ خوش نہیں غلام احمد بلوڑ کی ذرے کے عادت اے این پی وفت کی بھی فضل الرحمان سے ملاقات مولانا کو مارچ میں شرکت کی یہ قیدہ ہاں نہیں کراتی کہتے کہ نہیں میں نے حکومت ہی گرانا ہے تو میں نے دوست دن بھی کہا تھا کہ آپ کو اخروٹ نہیں توڑ سکتے حکومت کیا گراؤ گے جن کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ جمہوریت سے کو لینا دینا ہے جدھر جدھر حلوے کی کشش ان کو کھینچتی ہے ادھر ادھر وہ رخ موڑ لیتے ہیں جو اخروٹ نہیں توڑ سکتے حکومت کیا گرائیں گے وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ شوکت یوسف زیقہ مولانا فضل الرحمان پر تنز پر دوست آشکوان بولی انہیں ملک کی نہیں صرف اپنے حلوے کی فکر ہے مولانا مذہب کارڈ سے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں پواہ چودری کی چنگاری نے اتحاد میں شولے بڑکا دیئے گورنر سنگ کے مفامتی کردار نے آشیانہ جلنے سے بچا لیا امران اسماعیل کا ایمکو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی سے رابطہ منڈٹ کے احترام اور ساتھ چلنے کا عظم دہرا دیا گورنر نے بواقی وزیر کو وزیراعظم کا پیغام پہنچایا پواہ چودری کے بیان پر خالد مقبول نے جواب دیا تھا خواب دیکھنے پر پابندی نہیں مراد علی شاہ چھٹی کے دن بھی کام پر ناراض کارکنوں کا سامنا کراچی کی پاک کالونی کے قریب جیالوں نے راستہ روک لیا پارٹی کارکن وزیراعظم سندھ کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے سعید گنی سے مذاکرات کے بعد وزیراعظم کو جانے کا راستہ دیا بہنس کالونی میں دھکے لگنے سے کارکن ناراض ہوا تو وزیراعلا نے بلا کر حوصلہ بڑھایا منگو پیر میں مزار پر بھی حاضری دی کیا چھے نئے آرڈینس جاری کرنے کی منظوری آج ملے گی وفاقی کا بینہ وزارت قانون کی تجاویز کا جائزہ لے گی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس کا پندرہ نکاتی ایجنڈا جاری اسلام آباد کا نظر ثانی شدہ ماسٹر پلان پیش کیا جائے گا عوامی منصوبوں سے متعلق عراقین ریپورٹ پیش کریں گے کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بڑی کرپشن کا انکشاف سرکاری داروں اور کارپوریشنز میں دو سو عرب کی بے قائد گیاں پی آئی اے، بیت المال، سٹیٹ لائف، ٹریڈنگ کارپوریشنز سمیت کئی داروں میں گھپلے گزشتہ حکومت کے آخری سال میں 192 عرب کی خود دبورد آڈیٹر جورنل آف پاکستان نے 915 صفات پر مشتمل ریپورٹ پبلک اکاونٹس کمیٹی کے سپورٹ کر دی کراچی میں سرکس کی تھیم پر مدیدار کھانوں کا میلہ چھٹی کے روز ریسٹوران میں متعارف کرائی گئی تھیم سب کو بھاگئی کراچی کے ہوتیل میں چائنیز، تھائے، جاپانی اور پاکستانی کھانوں کی خوشبو نے شرکہ کو دیوانہ کر دیا بچوں کے لیے الگ کورنر بنایا گیا فیس پینٹنگ، پاپکورن اور کینڈی پلوس کے سٹالز پر رش جادو گرنے بھی کمالات سے بچوں کا من لگائے رکھا گاول جھیل کے پانی میں تیرتی، کشتیاں اور ہریاری چھٹی کے روز تفریح کے لیے سلاو آباد کا لیکیو پارک بہترین سیاحتی مقام شہر کے شور شرابے سے ذرا ہٹ کر پرسکون جگہ نایاب پرندوں کی چہچہاہت دل موہ لیتی ہے بچے یہاں آ کر جھولے لیتے ہیں اور کھانا پینا انجوائی کرتے ہیں عظیم صوفی بزرگ شاہر لطیف رحمت اللہ بٹائی کا عرص آج سے شروع زائرین کی بٹ شاہ آمد کا سلسلہ شروع گورنر سندھ امران اسماعیل مزار پر جادر جڑھائیں گے عرص کے موقع پر سندھ بھر میں عام تاتیل عرص کے موقع پر عدبی کانفرنس بھی ہوگی وزیر علا سندھ اختتامی تقریبات میں شرکت کریں گے عرص کے دوران عابدہ پربین اور دیگر گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے فیصل آباد میں نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کا میلا سج گیا کپ کا میلا سج گیا ایونٹ کے ابتدائی ٹاکرے میں خیبر پفتون خانے بلوچستان کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا دوسرے میچ میں سنٹر پنجاب نے ایک سو نواسی رنز کا حدف دیا بابر آزم نے شاندار سینچری سکور کی سندھ کی ٹیم نے آخری اوور میں میچ جیت لیا سرفراز احمد میچ تو کھیلے لیکن دو میچز کے لیے سندھ کی کپتانی سے دستبردار ہو گئے دس سال بعد ایونٹ پر شائقین کا جوش کراچی کا پورا خاندان ہی بن گیا پاکستان کی پہچان باپ اور بیٹیاں مختلف شعبہ میں وطن کا نام روشن کرنے لگے رابیہ شہزاد بیٹ لفٹنگ تو ماہور شہزاد بیڈمنٹن کی چیمپئن دونوں کے والد نے روئنگ میں اپنا نام بنا لیا دونوں بیٹیاں اور ان کے والد شہزاد اس سے پہلے بھی کئی میڈل اپنے نام کر چکے چیمپئن فیملی پاکستان کے لیے ہر فورم پر کامیابی سمیٹنے کے لیے پوراز اب ذکر اس وعدے کا جو وفا نہ ہوا وزیر آزم عمران خان کے اعلان کے مطابق پنجاب کا گورنر ہاؤس یونیورسٹی بنا اور نہ ہی میوسیم حکومت نے گورنر ہاؤس سے پیسے بنانے کا پلان بنالیا گورنر ہاؤس کیسے پیسے کمائے گا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وزیر آزم عمران خان کے اعلان کے مطابق پنجاب کے گورنر ہاؤس کی دیواریں گری اور نہ ہی یہ آلی شان گورنر ہاؤس تعلیمی ادارے میں تبدیل ہو سکا نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں یہ خبر بریک کی گئی کہ پنجاب کا گورنر ہاؤس اب کوئی یونیورسٹی یا میوزیم میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ کمائی کا ذریعہ بنے گا اس مقصد کے لیے پنجاب کے گورنر ہاؤس میں کیفیٹیریا، سووینئر شاپ اور ریسٹرینٹ بنایا جائے گا گورنر ہاؤس کے سرسبز و شاداب لانز و دربار ہال میں پیمنٹ پر کارپورٹ فنکشنز کروانے کی اجازت ہوگی گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے حکومت کے اس یوٹن کا اعتراف پروگرام نائٹ ایڈیشن میں خود کیا ہماری خواہی یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے جو اخراجات ہیں ان میں سبسٹینشل سم جو ہیں اس بزنس پلان سے پوری کریں سووینئر شاپ ہوگی اچھی بات ہے اگر یہاں پر کیفیٹیریا ہوگا اچھی بات ہے لوگ آئیں گے دیکھیں گے انجائے کریں گے گورنر پنجاب چودری سرور کی وضاحت اپنی جگہ محمد ریعظم کے ان اعلانات پر عمل تو نہ ہوا الٹا حکومت پنجاب سرکاری اساسوں کو کمرشل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے شہریوں نے عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی نہیں بنا سکتے تو اسے اصل حالت میں ہی رہنے دیں اس کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں یہ خبر بریک کی گئی کہ پنجاب کا گورنر ہاؤس اب کوئی یونیورسٹی یا میوزیم میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ کمائی کا ذریعہ بنے گا اس مقصد کے لیے پنجاب کے گورنر ہاؤس میں کیفیٹیریا، سووینئر شاپ اور ریسٹرینٹ بنایا جائے گا گورنر ہاؤس کے سرسبز و شاداب لانز و دربار ہال میں پیمنٹ پر کارپورٹ فنکشنز کروانے کی اجازت ہوگی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے حکومت کے اس یوٹن کا اعتراف پروگرام نائٹ ایڈیشن میں خود کیا ہماری خواہی یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے جو اخراجات ہیں ان میں سبسٹینشل سم جو ہیں اس بزنس پلان سے پوری کریں سووینئر شاپ ہوگی اچھی بات ہے اگر یہاں پر کیفیٹیریا ہوگا اچھی بات ہے لوگ آئیں گے دیکھیں گے انجائے کریں گے گورنر پنجاب چوہدری سرور کی وضاحت اپنی جگہ محمد ریعظم کے ان اعلانات پر عمل تو نہ ہوا الٹا حکومت پنجاب سرکاری اساسوں کو کمرشل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے شہریوں نے عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی نہیں بنا سکتے تو اسے اصل حالت میں ہی رہنے دیں اس کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں یہ خبر بریک کی گئی کہ پنجاب کا گورنر ہاؤس اب کوئی یونیورسٹی یا میوزیم میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ کمائی کا ذریعہ بنے گا اس مقصد کے لیے پنجاب کے گورنر ہاؤس میں کیفیٹیریا، سووینئر شاپ اور ریسٹرینٹ بنایا جائے گا گورنر ہاؤس کے سرسبز و شاداب لانز و دربار ہاؤل میں پیمنٹ پر کارپورٹ فنکشنز کروانے کی اجازت ہوگی گورنر پنجاب چوہدری محمد